موسیقی 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 مارکٹ میں یہ ایسے ہی ملتی ہے یہ ایسے ہی ملتی ہے تو ٹرڈیشنلی جو ہے ان کو مطلب لوگ سنجرہ کر کے رکھتے تھے تاکہ اس کو سال میں جب کھانا چاہے تو کھا سکتے تھے اور اب اس کو پکانے کے لیے ان کو ری ہائیڈریٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ ان پھر سے اپنے اوڈیجنل شیف میں لیا جاتا ہے کیسے؟ اس کو دائیں کی چھاج بنا لے جاتی ہے اور چھاج میں اس کو بھگو دیا جاتا ہے اس کو پوری رات کے لیے دھوڑا ہے دس سے باران گھنٹے تک کرتا ہے یہ چھانس ہے اس کو چھانس میں بھگو دیا گیا ہے پوری رات اور نکالنے کے بعد اس کو اُبال دیا جاتا ہے اور اُبالنے کے بعد دیکھنے میں یہ ایسے لگنا چاہی ہے چھوک کرنے کے بعد اس کو پندرہ بیس منٹ پانی میں اُبال لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح پانی میں دھو لیتے ہیں تین چار بعد دھوتے ہیں وہ بہت ضروری ہے اچھے سا دوشنیا کی جب اس کو سنڈریک کیا جاتا ہے تو اس میں مٹی کوپ چلتی ہے دھول اوڑتی ہے تو وہ اچھے سے نکل جاتا ہے تو شیف اب کیا کرتے ہیں اس کے بعد کرائی گرم کر لیجئے اس میں تیل ڈالیے کتنا تیل شیف اس میں دو چمچ تیل ڈالیجئے دو چمچ تیل یہ رہا دو چمچ تیل ایک اور دو اس کے بعد شیف اس کے بعد آپ جیرہ ڈالیجئے جیرہ کتنا شیف ایک چمچ جیرہ ڈال دیجئے ایک ٹی سپون جیرہ اس کے بعد شیف بلکل ٹھیک چھوڑا جیرہ کو بوننے دیجئے اس کے بعد جنجر گارلک پیس ادرک لیسن کا پیس منا لیجئے اور اس کو دو چمچ اس میں دو چمچ جنجر گارلک پیس یعنی کی ادرک لیسن کا پیس اور میرے خیال میں براتا پاس آ رہی ہے اسی لئے آواز اور بڑھ گئی ہے کتنا دو چمچ کھا ہے دو چمچ ادرک لیسن کا پیس ایک اور دو ہاں شیف اس کے بعد شیف اس کے بعد سابت لال مرچ ڈالیے سابت لال مرچ اس کی آدھی ڈال دیجئے پانچ چھے سابت لال مرچ یہ ٹھیک ہے شیف پانچ چھے سابت لال مرچ پیس شیف اس کے بعد دھنیا پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر یہ رہا دھنیا اور یہ رہا چمچ بلکل اور لال مرچ ایک چمچ لال مرچ ٹھیک ہے شیف اور مسالہ جب لگنے لگے تھوڑا سے پانی ڈال سکتے ہیں دھنیا پاورڈر اگر مسالہ لگنے لگے پین میں تو زرہ سا پانی ڈال دیجئے ٹھیک ہے فانتیسک ٹھیک ہے اس کے بعد شیف آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے شیف ٹھیک ہے آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اور جلدی سے تھوڑا سا آدھا چمچ ایک چمچ ہلڈی پاورڈر ایک چمچ ہلڈی پاورڈر ٹھیک ہے اور اور ڈرائیڈ مینگوز ہیں سکھے ہوئے آم کے ٹکڑے ہیں سکھے ہوئے آم کے ٹکڑے ہیں کتنے ڈالوں شیف آدھا اس ٹکڑوری کے پانچھے پیچ ڈال دیجئے پانچھے ٹکڑے سکھے ہوئے آم کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں دہیں ڈال دیجئے چار چمچ دہیں ڈال دیجئے چار چمچ دہیں ڈال دیجئے چار چمچ دہیں ایک دو تین اور اوکے اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے پورا سا پکنے کے بعد فینٹیسٹک سکر پورا سا پکنے کے بعد اس کو اچھی طرح اچھے اس کو ملا لینا چاہے اچھے سوٹے کر دیا اس کو ٹھیک ہے ملاتے ہی نمک شیف نمک ہم تھوڑا سا بعد میں ڈال دیں گے اچھے اب یہ ڈال دیں گے اس کے کے سانگری اس میں ڈال دیں گے ڈال دو ہاں جی اب جیسے ہیں ہم نے بڑے کیر فولی کے اور سانگری کو اس میں ڈال دیں گے ہاں جی ساری ڈال دیجئے ساری یہ کتنا ہوا شیف اچھلی یہ ہے دو سو گرام کے قریب ہے بوائل ہونے کے بعد بوائل ہونے کے بعد یہ دو سو گرام کا قریب ہے جب سوکا ہے یہ سیمٹی فائف گرام سے ہے سیمٹی فائف گرام سے وہ بڑھ جاتا ہے پانی اس کو سوک بڑھ جاتا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالی ہے نمک کتنا شیف میرے خواہ سے اس میں ایک چمچ ہو جائے گا ایک چمچ جائے گا دالی ہے دیکھے میں سیکھ رہا ہوں کی اندازے سے کیسے لیا جائے یہ چمچ ہوگا پی شیف میں آپ دالی ہے تھوڑا سا اور اس پر ڈالیں گے کم پڑھا چھیک تھوڑا سا اور ڈالیں گے تھوڑا سا اور ڈالیں گے ایک پنچ ایک پنچ تھوڑا سا اور ڈالیں گے باس اوکے پھر شیف یہ آپ کی کیرسانگری تیار ہے تیار ہوگی بلکل اور کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے اس میں نہیں نہیں فائن تیسکو آپ اس میں سرپ کریں گے تو گارنش نہیں کرتے گارنش کریں گے بھی کریں گے اس پہ کریں گے فائن تیسکو سوپر تو سرگ گارنش تین چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے گارنش میں آپ فائیڈ گارلک فائیڈ لیسن کتنے تین چرپیز دا لیجے فائیڈ لیسن کے ٹکڑے اور لال مرچی سابت فائی کی ہوئی فائیڈ سابت لال مجھ اور دھنیا پاو دھنیا پتے دھنیا پتا اور اس کو کھا جاتا ہے گرم گرم روٹی کے ساتھ گرم گرم راجستان کی روٹی کے ساتھ کیر ساگری فائنٹیاسٹیک کیس کروں شیف؟ یہ کون سی روٹی ہے شیف؟ یہ مین روٹی ہے آٹے کی روٹی ہے لیکن یوزولی کیسے کھاتے ہیں اسے؟ اس کو مکی کی روٹی باجرہ کی روٹی جوار کی روٹی اس کے ساتھ جاتی ہے گیمو کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں کیر ساگری جاپور میں شیف سنجیف کپور کے ساتھ ہممم کیر سانگری بنانے کے لیے چاہیے پچھتر گرام بیل پچھتر گرام سوکھے فلیاں اے پچھتر گرام بیل کیر سانگری بنانے کے لیے سب سے پہلے بیر اور سوکھے بینز کو فیٹے ہوئے دہی میں ملا کر رات بھر بھگو لیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے انہیں پانی میں اوبال لیں اور پانی سے ساف کریں کیر سانگری کا مشرن تیار ہے پکانے کے ایک برتن میں تیل گرم کر لیں اس میں زیرہ، لہسون، ادرک کا پیسٹ، سابود لال میچ، دھنیا پاوڈر، لال میچ پاوڈر، حلدی پاوڈر، آم چور، سوکھے ہوئے آم کے ٹکڑے اور دہی ڈالیں مسالے کو اچھے سے سوٹے کر لیں پھر اس میں کیر سانگری اور نمک ڈال کر اچھے سے ملائیں کیر سانگری کھانے کے لیے تیار ہے اوپر سے گانش کرنے کے لیے بھونے ہوئے لہسون، بھونی ہوئی سابود لال میچ اور دھنیا پتے ڈالیں روٹی کے ساتھ گرم گرم پروسے گرم گرم پروسے گرم 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 ابھی پریس سے نکل کے آرہی ہے ہماری کتاب Good Morning India Cookbook جس میں کی روپا گلاتی نے تین سال میں جو بھی رسیپیز بنائی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہوں وہ سی کے اندر that's right اور ہم کل پھر ملیں گے see you then good morning good bye